سیدنا غریب نواز کہتے ہیں شاہ اسٹو حسین بادشاہ اسٹو حسین اصل میں شاہ تو وہی ہے بادشاہ وہی ہے اور آگے چل کر ایک بہت اہم بات فرما دی دین اسٹو حسین دین اسٹو حسین یاد رکھو دین کی حقیقت کتاب کے اور آنکھ میں نظر نہیں آسکتی دین کی حقیقت دیکھنا ہے تو ان بزرگوں کے عمال کو دیکھو ان بزرگوں کی چلتی پھرتی زندگی کو دیکھو جو دین کی تعلیمات کا مرکز ہو چکے ہیں دین کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہے مترک شورت میں دیکھنا ہے تو ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھو دینی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہو چکے ہیں جن کو دیکھنا دین کو دیکھنا جن کو سمجھنا دین کو سمجھنا جن کے پیچھے چلنا دین کے پیچھے چلنا ہے اور جن کی باتوں کو سننا دین کی باتوں کو سننا ہے وہ دین ہو گئے ہیں دین پر ایسے عامل کی خود دین ہو گئے اسلام پر ایسے عامل کہ اب چلتے پھرتے وہ ہیں تو اسلام چلتا پھرتا نظر آتا ایسی ہستیاں جس دور میں بھی ہوں واقعی وہ اس قابل ہیں کہ انہیں دین کہا جا سکے اسی لئے سرکار نے کہا نظرو علی کے چہرے پر نظر کرنا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے ذکر علی نبادہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے کیا مطلب وہ لوگ جس کے ذکر سے عبادت کا نشہ چڑھتا ہو وہ لوگ جس کے ذکر سے بندگی کا جذبہ بیدار ہوتا ہو ایسوں کا ذکر عبادت ایسوں کو اگر آپ نے دیکھا تو دین کے جلبوں کا مشاہدہ کیا ایسوں کے پیچھے اگر آپ چلے تو دین کے پیچھے آپ چل رہے ہیں ایسوں کی بات آپ نے سنی تو دین کی باتوں کو کوش کر تو دین اس کو حسین حسین دین ہے اپنے عہد میں یقیناً حسین ایسے ہی تھے اور رسول نے تو اس حیثیت سے سمجھایا واقعہ تو بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں صرف توجہ میں دلا دو کہ رسول جو اتنا تعرف کرا رہے ہیں اسی وجہ سے کرا رہے ہیں کہ حسین دین ہے وہ واقعہ یاد کرو کہ جب سرکار سجدے میں ہیں امام حسین آ کر کشتر بیٹھ گئے آپ دیکھیں کہ سجدے میں جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو انگوٹھی کے حلقے کی طرح بن جاتا ہے اور جب انگوٹھی کا حلقہ تیار ہو گیا تو اس پر نگینے کی ضرورت تھی اس حلقے پر نگینے کی ضرورت تھی اور وہ نگینہ وہی ہو جس کو دست رسول نے تراشا ہو اس لئے کہ حلقے رسالت پر کوئی دوسرا نگینہ اچھا ہی نہیں لگے گا حلقے رسالت کے اوپر کوئی دوسرا نگینہ اچھا ہی نہیں لگے گا تو وہی نگینہ جسے رسول ہی نے آراستہ کیا تو حلقے رسالت پر نگینہ امامت ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ جب وہ آئے تو سرکار نے اپنے سجدے کو تبیل کر دیا یہاں دو سبق ملا ایک سبق یہ ملا کہ بیٹے سے محبت ہو تو ایسی ہو بیٹے سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ بیٹے کے محبت میں میں خدا سے غافل نہیں ہوا سجدہ لمبا کر دیا بیٹے کی محبت میں میں خدا سے غافل نہیں ہوا ذکر الہی بڑھا دیا تسبیح ربانی کی تعداد بڑھ گئی ایک تو فائدہ یہ ملا اور دوسرا فائدہ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب حضرت حسین پشت پر رہے ہوں گے تو یہ مسئلہ ساتھ ہے کہ سرکار جھکے تھے خدا کے لیے اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے جھکے تھے خدا کے لیے اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے تو سجدہ رسول میں حسین کا خیال آیا کی نہیں سجدہ حسین تصور حسین آیا کی نہیں ان کی راحت کا خیال آیا کی نہیں ایسے وقت میں میں پوچھ رہا تھا ہوں کہ نبی کی نماز ہوئی کی نہیں نبی کی نماز ہوئی کی نہیں جب آپ کہتے ہیں ہو گئی تو جب نوازے کے تصور سے نبی کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے عمدتی کی نماز کہتے ہیں اچھا آپ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں اب بولو اس نازک مورپہ حسین دین ہے یا دنیا میں اس نازک مورپہ ملایا بتاؤ حسین دین ہے یا دنیا اگر آپ نے دنیا کا تو کیا رسول کے سجدے میں دنیا کا خیال ہے یا دین کا تصور رسول میں دنیا ہے کیا رسول دنیا میں غرق ہے یا دین میں اگر آپ کہیں گے نہیں رسول دین ہے دین میں غرق ہے تو حسین دین دین اصل حسین حسین دین ہے نبی دین کے خیال سے اور دوسری بات ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ رسول ممبر پر بیٹھے ہیں حضرت امام حسین آئے اور آئے تو سرکار اتر گئے آغوش میں ڈے لیا لے کے اوپر چڑھ گئے اب ممبر تو رسول کا ممبر ہے اور رسول کی آغوش حسین کا ممبر اور رسول ذرا سا دیکھو حضرت حسین جزوے خطبہ ہو گئے اور اس کے بعد خطبے کا مضمون بھی بدل گیا ایوہ الناس حاضر حسین فارفو وفق دلو بنسرو اس کو پہچانو یہ حسین اسے پہچانو ان کی عظمتوں کو جانو ان کی فضیلت کو سمجھو اور ان کی مدد کرو ان کی مدد کرو ایک بات بتاؤ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے نانا کے آغوش میں ہے وہ کس کی مدد کی ضرورت حسین کو کس کی مدد کی ضرورت کون سا مارکہ اس وقت آگیا حسین کے لیے کیا رسول اس لیے آیت ہے کہ اپنے نواسے کی مدد کرائیں نبی ایک لمحے میں فریض نبوت سے غافل نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کی نبوت کا فریضہ ہوتا ہے وہ رسالت کا فریضہ ہوتا ہے تو لوگو یہ حسین کو نہیں پہچان کرا رہے ہیں حسین کی شکل میں دین ہے جو آگیش ہے رسول میں اے لوگو اس دین کو پہچانو اس دین کی عظمت کو جانو اور جب اس دین کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرو دین اشن حسین حسین اگر دین نہ ہوتے تو ان کی پہچان نہیں کرائی جاتی نواسے کو تو سبھی پہچان رہے تھے کون نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی کے نواسیں مگر دین کی حیثیت سے پہچانوانا ضروری تھا اور پھر جب ضرورت ہوتے ان کی مدد کرو مستقبل کے لئے بھی حکم دے دیا سرکان نے دین اشتو حسین اس کے بعد دوسرا لفظہ دین پناہ اشتو حسین حسین دین کے پناہ دینے والے ہیں خود بھی ان کی زندگی سراپا دین اور دین کے پناہ بھی دینے والے وہ آپ سوچیں گے یہ بڑا مشکل مسئلہ دوستو سن ساٹھ کے دور کو یاد کرو جب دینی احکام کی بے حرمتی ہو رہی تھی جب علانیہ توحید و رسالت کا مزاق اڑایا جا رہا تھا عملی طور پر ایسا دور بار نازم دور تھا اسلام پناہ کلاش کر رہا تھا اسلام کو سائے کی ضرورت تھی دین اپنے سچے ہمدرد کی تلاش میں تھا کون ہے جب دین کے جسم سے اس کا خون نکالا جا رہا ہو دین کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہو ایسے وقت میں دین کو ضرورت تھی کسی پناہ دینے والے کی دین کو ضرورت تھی کہ کسی کوئی سائے دینے والا ہو ایک بات میں بتاؤں ڈاکٹروں کا معاملہ عجیب ہے جب کسی کے بدن میں خون کم ہو جاتا ہے خون کم ہو جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس کو خون دینا چاہیے مگر ایسے کا خون دینا جو اس کے جسم کے خون سے مناسبت رکھتا ہاں کہیں دوسرے خون دے ہوگے تو مر جائے گا پہلے مناسبت دیکھ نہیں تو مناسبت دیکھ کر کے پھر خون دیتے ہیں تاکہ وہ بچ جائے تو جب دین کا خون نکالا جا رہا تھا اور دین کی اندر اللہ کے رسول کا لہو ہے تو ضرورت تھی کہ اس میں خون ڈالا جائے اب سوچا کہ کس کا خون ہے جو دین کی رگوں میں پہنچایا جائے تب ایسے کو تلاش کرو جس کے خون کو دین کے خون سے مناسبت ہو ایسے کو تلاش کرو تو چونکہ رسول ہی کا خون دین کی رگوں کے اندر ہے تو ایک رسول کے خون والے کی تلاش ہوئی تو امام حسین ہی نکلے ان کا گھرانہ نکلا جس میں رسول کا خون تھا اور انہاں اپنے خون کو دے کر دین کو تازہ کر دیا اس کو سندگی دے دی اس کو حیات بخش دی تو تین عشت حسین تین پناہ عشت حسین سرداد میرا مدنی مجدد آ گیا میرا مدنی مجدد آ گیا سوڑا آیا کی سج گئی گلیاں بازار میرا مدنی مجدد آ گیا میرا مدنی مجدد آ گیا میرا مدنی مجدد آ گیا متن پناہ